مونلائٹ کے ناظرین اسلام علیکم آج ہم جس موضوع کے بارے میں آپ سے بات کریں گے وہ ہے شخص جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کا ڈیزائن کیا وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بدوباش سے دور اور ناملوم رہنے کو ترجیح دی ڈاکٹر محمد کمال اسمائیل وہ مصر کی ترحیق کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی سکول سارٹیفکیٹ حاصل کیا پھر رائل سکول آف انجینئنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجوئیٹ ڈگری لی پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامیک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی تین ڈگرییں لینے کے لیے بیجا گیا اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائلز کاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا اور عمل درامت کے لیے اکتیارات سنبھالے وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کے توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درامت کے لیے اکتیارات سنبھالے اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اسرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیچرل نکرانی کے لیے کسی قسم کا معافظہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دو مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معافظہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا اس نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتے الہی میں مصروف رہا اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چون سے ہٹ کر گمنام رہ کر ہرمین شریفین کی خدمت کی یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف چت اور باہر سہن میں لگا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو تھنڈا رکھتا ہے یہ پتھر ایک ملہ گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا وہ سفر کر کے گریس کے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریبا آدھا پہاڑ خریدنے کا مہدہ کیا مہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنسیم مکمل کرائی پندرہ سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبی میں بھی نصب کرنے کو کہا انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ قرائے ارض پر وہ واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایکسیکٹیو کے پاس کے اسے ملے اور ماربل کی بقائے مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایکسیکٹیو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بھیج دیا تھا اب تو پندرہ سال ہو گئے ہیں کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خرید دی تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آہ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس نے اپنا نمبر اور ہوتل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گے دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا اگلے دن ایرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کھال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے اب میں بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبار سا گزر گیا ہے کمال دفتر پہنچا تو سیکٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کیلئے اس کا دل دڑکنا بھول گیا پھر زور کا ساس دیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن میں سعودیہ رفت پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈیریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریز سے خریدا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں پھر اس نے سٹارک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے منگوایا تھا کدھر ہے تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کوہنسنا اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بننی ہیں بھر لو اور ماربل کی تمام اقدار میرے حوالے کر دو جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل موجود ہے